سلام پاکستان سورپنیوز کے سام یوکے فوٹی پور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر عوان میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ٹونی فور نیوز ایشٹی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ملکی معاشی آشاریوں کی سٹیٹ بینک کے نئے گورنر اور آئیم ایپ سے معاہدے کے بعد روپے کی بے قدری دوبارہ شروع ہو گئی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے تیرہ پیسے مہگے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو سنتالیس روپے کی ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تو اس طرح سٹیٹ بینک کے نئے گورنر اور آئیم ایپ سے معاہدے کے بعد روپے کی بے قدری دوبارہ شروع ہو گئی ہے انٹر بینگ مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے تیرہ پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے قیمت ایک سو سنتالیس روپے کی ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنس گئی واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کے زیر ستارت خصوصی اجلاس پر ہوا تھا جس میں ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بات چیت کی گئی تھی اس کے باوجود سٹیٹ بینگ کے نئے گورنر باقی رضا اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد روپے کی قد بے قدری کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے انٹر بینگ مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے تیرہ پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو سنتالیس روپے کی نئی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے جمعیرات کے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر انٹر بینگ میں ایک سو اکتالیس روپے انچاس پیسے کا تھا کچھ ہی دیر میں قیمت ایف فروغ میں پانچ روپے ایک سٹ پیسے کے اضافت سے ایک سو سنتالیس روپے تک پہنچ گئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ایف فروغ ایک سو اٹالیس روپے کی ریکارڈ صدح پر پہنچ گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریدنے والے زیادہ اور بیسنے والے کم تھے لہٰذا کاروبار بھی کم ہوا سٹیٹ بینگ کے مطابق انٹر بینگ مارکیٹ میں کاروباری اوقات کے خاتمے پر ڈالر کی قدر پانچ روپے تیرہ پیسے کے اضافت سے ایک سو چھالیس روپے باون پیسے رہی یورو کی قدر پانچ روپے ستاسی پیسے کے اضافت سے ایک سو چونسٹھ روپے چوالیس پیسے اور برطانوی پاؤنڈ کی پانچ روپے تیرہ پن پیسے کے اضافت سے ایک سو اٹھاسی روپے چودہ پیسے ہو گئی ڈالر کی نئی اڑان کے بعد پاکستان کے بیرونی کرزے میں پانچ سو چوالیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا کاروباری اوقات کے خاتمے پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ تین روپے کے اضافت سے ایک سو سنتالیس روپے رہی اور اسی پر حکومتی شخصیات کا موقف بھی سامنے آیا ہے وزیر مملکت برائے ریونیو حماد حضر کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ڈالر کی قیمت کا معاملہ سٹیٹ بینک دیکھتا ہے وزیر آزم نے روپے کی قدر میں کمی کا نہیں کرنسی سمگلنگ کا نوٹس لیا ہے دوسرے جانب سابق وزیر خزانہ آسد عمر کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں روپے کی قدر میں کمی کا معاملہ قومی اسمبلی کی خزانہ امور کمیٹی میں اٹھایا جائے گا ایک جانب وزیر مملکت برائے ریونیو حماد حضر یہ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ سٹیٹ بینک دیکھتا ہے جبکہ سابق وزیر خزانہ آسد عمر اس معاملے پر کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے یہ معاملہ خزانہ امور کی کمیٹی میں اٹھایا جائے گا معروف تاجر اور سنت کا رکیل کریم ڈھیڈی کا کہنا ہے کہ باخبر افراد کو ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا علم تھا جس کی وجہ سے ڈالر کی خریداری میں غیر یقینی کی صورتحال ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو اعتماد ملے یہ بجائے چند بخبر لوگ یا انسائیڈر جن کو یہ سب کچھ پتا ہے اور انہوں نے مارکٹ میں شورٹ بھی کیا ہے انہوں نے مارکٹ میں منپلیشن بھی کیے اور مارکٹ جو گر رہی ہے اس کی صرف یہ بجائے کیونکہ ہمیں جو بھی پالیسی ہو عوام کو بتا دینی چاہیے حفیث شیخ صاحب بھی آئے ہیں تو حفیث شیخ صاحب کو جو بھی ان کی نیگوشیشن بھی وہ ساری بتا دینی چاہیے چند لوگوں کے پاس وہ خبر رہنے کی وجہ سے اس میں کوئی انسائیڈ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے منپلیشن ہو سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ نہیں کہتے گورنمنٹ سنسیریٹی سے سوچ رہی ہوگی گورنمنٹ جائری بات ہے کہ پاکستان کے حالات مسکل حالات ہیں اور حکومت نے نو ماہ کے دوران تقریباً نو ارب ڈالرز کے نئے بیرونی کرز لیے جس کے بعد پاکستان کے بیرونی کرزے اور واجبات ایک سو چھ ارب ڈالرز تک جا پہنچے ہیں سٹیٹ ونگ کے مطابق پاکستان کے بیرونی کرزوں اور واجبات کا مجموعی حجم ایک سو پانچ ارب چوراسی کروڑ دس لاکھ ڈالر کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا رمہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران پاکستان کے بیرونی کرزوں اور واجبات میں دس ارب ساتھ کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا جو گزشتہ سال اس عرصے کے اضافے سے ستائیس فیصد زیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق جولائی سے مارچ تک نو ماہ کے دوران حکومت نے آٹھ ارب ستاسی کروڑ تیس لاکھ ڈالر کے نئے بیرونی کرزے لیے جس سے سرکاری بیرونی کرزوں کا حجم چوراسی ارب تئیس کروڑ ڈالر ہو گیا اضافے سے تین ارب ارتالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا جبکہ نیجی شعبے کی کرزے اس دوران چورانونے کروڑ ڈالر اضافے سے دس ارب تیرہ کروڑ ستر لاکھ ڈالر ہو گئے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے بیرونی کرز اور واجبات جی ڈی بی کے ارتیس اشاریہ ساتھ فیصد تک پہنچ گئے بالی سال کے آغاز پر ان کا تناسب تینتیس اشاریہ ساتھ فیصد تھا ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے کرزے اور واجبات جی ڈی پی کے اکیانویں اشاریہ دو فیصد تک پہنچ گئے سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے کرزوں اور واجبات کا مجموعی ہو جم تین سو پچاس خرب چورانویں ارب پچاس کروڑ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روا مالی سال نو ماہ کے دوران مجموعی کرزوں میں باون خرب پندرہ ارب تیس کروڑ روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا پاکستان کے ہر شہری بروسطن کرزہ ایک لاکھ انہتر ہزار روپے ہو گیا نو ماہ قبل ہر شہری آسطن ایک لاکھ دن تالیس ہزار آٹھ سو روپے کا مکروز تھا نو ماہ کے دوران مجموعی کرزوں اور واجبات میں سترہ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال اس عرصے میں کرزوں میں اضافے کی شرعہ بارہ اشاریہ نو فیصد تھی سٹیٹ بینک کے مطابق روا مالی سال کے نو ماہ کے دوران حکومت کے اندرونی کرزیں دس آشاریہ سات فیصد اضافہ سے ایک سو اکاسی خرب اکتر ارب روپے اور بیرونی کرزیں تیس آشاریہ پانچ فیصد اضافہ سے چھاندویں خرب چھپس ارب روپے تک پہنچ گئے نیجی شعبے کے بیرونی کرزوں کا حجم اس دوران سولہ خرب چھپن ارب روپے سے بڑھ کر اکیس خرب آٹھ ارب روپے ہو گیا جبکہ دوسرے جانی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت آئی تو ملک کی کرز اکتیس ہزار ارب تھا انہیں نے تسلیم کیا کہ شہر آئین امو کم اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تاجیروں کو آئی ایم ایف معاہدے پر اعتماد ملے لیا آئی ایم ایف سے چھے ارب ڈالر کا معاہدہ کیا گیا عالمی بینک اور اے ڈی بی سے دو سے تین بلین ڈالرز ملنے کا امکان ہے جب یہ گورنمنٹ آئی اس وقت جو ملک کے اوپر کرز تھا اکتیس ہزار ارب روپے قومی آمدنی میں جو گروہ تھی اس کا مومنٹم بھی گر چکا تھا اس سیچویشن میں کئی فیصلے کیے گئے کہ کیسے حالات کو بہتر کیا جائے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی جو بنیادی پوائنٹس ہیں ایک تو یہ کہ یہ چھے ملین ڈالر کا ہم ان سے اگریمنٹ کر رہا ہے دوسری چیز یہ کہ اس معاہدے کی بنا پر جو ورلڈ بینک اور اسیان ڈیویلپمنٹ بینک ہیں وہ بھی ہمیں دو سے تین ارب ڈالر اضافی دیں گے سٹاک ایکسچینج میں تیزی آرزی ساویت ہوئی ایک روز بعد ہی سٹاک مارکٹ دوبارہ مندی کا شکار ہو گئی ہنڈوٹ انڈیکس تین سو سے زائد پوائنٹس کی کمی سے چونتیس ہزار کے سطح سے نیچے بند ہوا شیرز کی خرید و فروخت میں بھی کمی رہی ہے سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا آغاز تو تیزی پر ہوا لیکن ڈالر کی تیزی نے مارکٹ کی تیزی ختم کر دی اور فروخت کے دباؤں سے مندی بڑھتی ہی رہی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈوٹ انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹ کی کمی بھی دیکھی گئی تاہم سستے ریٹ پر خریداری بڑھنے سے مندی تھوڑی کم ہو گئی مشیرہ تجارت عبدالعزاق داؤگ نے قومی سملی کی کامی کمیٹری کو بتایا ہے کہ اس وقت ملک میں چار کڑو پچاس لاک ٹن اضافی گندم موجود ہے حکومت کے پاس گندم کو سٹور کرنے کا انتظام نہیں اسی لیے حکومت صرف پچاس لاک ٹن گندم خریدے انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے چین کو ایک ارب ڈالر کی گندم چینی، آلو اور چاول برامت کرنے کی پیشش کی تاہم چین نے پاکستانی گندم اور آلو خریدنے سے انکار کر دیا چین کو دو ہزار ٹن چینی برامت کریں گے تین ہزار ٹن چاول برامت کر دیے آگے برتے آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز صریف نے پانٹی رہنماؤں کے عید کے بعد حکومت مخالف احتجاج پر حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کر دی سابق وزیراعظم نواز صریف نے ملکی محشت کو بگردی صورتحال پر تشویش کا اصحار کیا توٹ لکبت جیل لاہور میں قید سابق وزیراعظم نواز صریف سے مریم نواز اور حمزہ شہداز سمیت پانٹی کے عام رہنماؤں شاہد خاکانہ باسی، خواجہ آسف، احسن اقبال، پرویز رشید، شاہد محمود، رانہ عرشت، تلال چودری اور دیگر نے ملاقات کی پانٹی رہنماؤں نے پانٹی قائد کو ملکی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی سابق وزیراعظم نواز صریف نے ملکی محشت کی بگردی صورتحال اور ڈالر کی بڑھتی قیمتوں پر اظہار تشویش کیا سابق وزیراعظم نواز صریف نے حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے پاکستان مسلم لیگ نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ اپنے اجلاس میں اپنے کارکنوں کی اس رائے کا جائزہ لے گی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں لیگ رہنماؤں نے حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ کہتے ہیں پچھلوں نے یہ کیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ لائک اور نلائک اہل اور ناہلوں کا فرق ہے یہ ناہل ہیں سابق وزیراعظم نواز صریف سے ملاقات کے بعد مریم نواز نے ٹوئٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ نواز صریف عوامی لیڈر ہیں انہیں معاشی بدھالی کی فکر لاحق ہے مریم نواز نے کہا ملکی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر نواز صریف کو اپنی صحت سے بھی زیادہ تشویش ہے بریکے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں ڈاکٹرز کا دوسرے روز بھی اوپیدیز کا بائی کارڈ جاری رہا جبکہ سبائی حکومت بھی ڈٹ گئی شوکت یوسف زی کہتے ہیں تمام مطالبات مان لیے اب سمجھوتا نہیں ہوگا اب سمجھوتا نہیں ہوگا مطالبات مان لیے گئے ہیں کام کرنا پڑے گا خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں ڈاکٹرز کا دوسرے روز بھی اوپیدیز کا بائی کارڈ جاری رہا صبح حکومت بھی ڈٹ گئی شوکت یوسف زی کہتے ہیں تمام مطالبات مان لیے اب سمجھوتا نہیں ہوگا آفتا محمد کی ریپورٹ وزیراعظم کے معون برائے سہت ڈاکٹرز زفر مرزا کا کہنا ہے کہ جن دباؤں کی قیمتیں 75 فیصد بڑھیں انہیں کم کیا جائے گا جن دباؤں کی قیمت میں 9 فیصد اضافہ ہوا اسے واپس لے رہے ہیں اسی بارے میں اسلامباد سے سبا بجیر کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم کے معون خصوصی برائے سہت ڈاکٹرز زفر مرزا نے عدویات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا کہا کہ جن دباؤں کی قیمت میں 9 فیصد اضافہ ہوا ہے اسے واپس لے رہے ہیں ڈاکٹرز زفر مرزا نے کہا کہ جن دباؤں کی قیمت 75 فیصد بڑھی انہیں بھی کم کیا جائے گا کابینا نے اس فیصلے کی توسیق کر دی ہے عدویات کی قیمتوں میں کمی سے 8 ارب روپے ملیں گے جو مستحق مریضوں کے علاج پر خرچ کیے جائیں گے 395 دبائیوں کی قیمت کم ہوگی اور وہ پیسہ واپس حکومت کے خزانے میں جائے گا تو ہمارا ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ یہ بچت 8 ارب روپے کی ہوگی ڈاکٹرز زفر مرزا نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران سرکاری اسپطالوں میں سہولیات کی فرہامی پر اتمنان کا اظہار کیا کیمرمن اسماعیل مغل کے ساتھ سبابجیر اسلام آباد خبر دیں گے آپ کوئیٹا سے جہاں مزدور کو گھر کا گیس کا بل 3 لاکھ روپے پھیج دیا گیا بیچارہ بل ٹھیک کرانے گیا تو اس سے بل ٹھیک کرنے کے بھی 1 لاکھ روپے مانگ لیے گئے گریب محنت کشفریات لے کر پریس کلپ پہنچ گیا کہتا ہے کہ روز کو مشکل سے چار سے پانچ سو روپے کماتا ہوں بل کیسے ادا کروں اور اب آپ کو بتائیں کہ ایک مرتبہ پھر 24 نیوز بن گیا عوام کی آواز قصور میں رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے شناختی کارڈ کی پابندی ختم کر دی گئی رمضان بازاروں میں چینی اور آٹے کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ اندراج ہوتا تھا لمبی لمبی کتاروں میں شہری چینی آٹا خریدنے کے لیے خار ہوتے تھے پروگرام جنب بینکاب نے معاملہ اٹھایا تو ایکشن ہو گیا چینی لینے آتے ہیں تو ہمیں ایکشناختی کار پر ملتی دی ابھی تچینی لینے آئے تو 24 نیوز کی بیعہ سے شناختی کار کے پینا مل رہی ہے اور اہم خبر کے انٹی نارکوٹکس نے ملک بھر میں کارروائیں کرتے ہوئے ایک ارب 36 کروڑ روپے مالیت کی منشیات برامت کر لی ترجمان این ایف کے مطابق منشیات مگلنگ میں ملوث سولہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبضے سے سات گاڑیاں بھی برامت ہوئی ہیں انٹی نارکوٹکس فورس نے ملک بھر میں کارروائیں کی ہیں رفتار کر لیا گیا ہے کراچی سے خبر ہے جہاں سپریم کورٹ کے حکم پر سرکولر ریلوے کی زمین خالی کرانے کے لیے دوسرے روز پی آپریشن جاری رہا گلشن اقبال میں علادین پارک سے متصل خالی کرائی گئی اسی بارے میں سجاد علی کے ریپورٹ دیکھئے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کا مشن سپریم کورٹ کے حکامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا دوسرا دن ریلوے حکام پولس کی نفری کے ہمراہ نیپا چورنگی کے قریب بے نظیر آباد پہنچے کچھی آبادیوں کے مکینوں نے از خود ہی سامان اٹھانا شروع کر دیا ریلوے حکام کا کہنا ہے تجاوزات اور مٹی کے باعث پٹری دب گئی تھی جس کی تلاش کے لیے سرکولر ریلوے کے نقصوں سے مدد حاصل کی گئی جو بھی پچاس فٹ میں آ رہا ہے ان کو بتاتے جا رہے ہیں کہ کلیئر کرتے جائیں اور آگے ہم چلتے جائیں گے بیک سائٹ پھر واپس آئیں گے ادھر ریلوے کے ڈیویجنل سپریٹنڈنٹ مصر علی شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ریلوے کی ساڑھے تیرہ ہزار سکوار یارڈ زمین خالی کروا دی گئی ہے اگلے پندرہ دن میں کیسی آل کا رائٹ وے کلیئر کرا دیا جائے گا اردو کالج میں آگے بھی ہم جسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پروینشنل کارمنٹ کی فل سپورٹ کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے جس طرح ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اگلے پندرہ دن میں انشاءاللہ اس کو ہم رائٹ وے کو کلیئر کریں گے مصر علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ریلوے کی ساڑھے گیارہ اکر زمین خالی کرانی ہے کوشش ہے کہ جلدہ جلد پہلا مرحلہ مکمل کر کے سن حکومت کے حوالے کریں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر مانیہ شاکیل کے ہمراہ سجاد علی 24 نیوز کراچی مصروں کے علاقے کابو کوہی مہران میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کے جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا اس کا روائی میں نو دہشت گرد حلاق جبکہ سیکیورٹی فورسز کے چار جوان زخمی ہو گئے دہشت گردوں کی موجودگی کی تلا پر سیکیورٹی فورسز کے جانب سے چھاپا مارا گیا جس پر دہشت گردوں سے فارن کا تبادلہ ہوا دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برامت ہوا ہے مصروں کے علاقے کابو کوہی مہران میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ سرچ آپریشن کیا گیا اس کا روائی میں نو دہشت گرد حلاق ہو گئے جبکہ سیکیورٹی فورسز کے چار جوان بھی زخمی ہوئے رحیم یارخان کے نیجے بینک میں دھماکے کے نتیجے میں بائیس افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے وجہ سامنے نہ آسکی زخمی ملازم کے مطابق بینک میں کوئی سیلنڈر موجود نہیں تھا دھماکے کے سیسٹیوے فورٹیچ 24 نیوز کو موصول ہو گئی فورٹیچ میں دھماکے کے بعد بھگردر بھی دیکھی جا سکتی ہے آپ کو خبر دے رحیم یارخان سے جہاں نیجے بینک میں دھماکے کے نتیجے میں بائیس افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے وجہ سامنے نہیں آسکی زخمی ملازم کے مطابق بینک میں کوئی سیلنڈر موجود نہیں تھا مرکے بعد خوش آمدد کہیں گے رتو ڈیرو میں ایچ آئی وی کے چالیس نئے کیسے سامنے آ گئے متاثرہ مریضوں کی تعداد پانچ سو سنتالس تک پہنچ گئی چار سو تیس سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں رتو ڈیرو سے ملہکہ پانچ گاؤں میں سکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سندھ کے شہر لارکانہ میں موزی مرز ایڈز بے قابو ہو گیا رتو ڈیرو میں ایچ آئی وی متاثرہ افراد کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا تحصیل ہسپتال رتو ڈیرو میں قائم جنرل سکریننگ کیمپ میں ستر وے روز مزید نو سو چھتیس افراد کی بلڈ سکریننگ کے بعد انتیس نئے کیسے سامنے آ گئے سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی جانب سے رتو ڈیرو سے ملہکہ پانچ گاؤں میں بھی چار سو آٹھ افراد کی سپریننگ کی گئی جہاں گیارہ ایچ آئی وی کی کیسز سامنے آئے لازمانہ میں متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ سو سنتالیس ہو گئی جن میں چار سو تیس ہزائے بچے اور پاپین شامل ہیں دوسری جانے بڑکری کے رہائشی ساماجی کارکل لیاقت میرانی نے ایڈ سے آگاہی مہم کا آخاص کر دیا انہوں نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا چینی باشندوں سے شادی کرنے والی تین پاکستانی لڑکیوں نے تحفظ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ادھر سیشن عدالت نے گیارہ چینی باشندوں کی درخواست زمانت خارج کر دی جبکہ چینی باشندوں کے سیکیورٹی گارٹ شاکت اور بمرچی انسر کی زمانت منظور کر لی گئے چینی باشندوں سے شادی کرنے والی تین پاکستانی لڑکیوں نے تحفظ کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سائمہ تبسم اور شبانہ آشک نے درخواست پر موقف اختیار کیا ہے کہ وہ چینی شہروں کے حمراہ خوش ہیں چین ناجانے دینا آرٹیکل چار اور پچیس کے خلاورزی ہے ایف آئی اے نے سات مئی کو لڑکیوں اور ان کے چینی شہروں کو جہاں سے آف لوٹ کیا تھا ادھر لانکانہ میں ایف آئی اے نے لڑکیوں کی فاہش ویڈیوز بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ملزم لڑکیوں کو شادی کا جھانسہ دے کر غیر اخلاقی ویڈیوز بناتا اور پھر انہیں بلیک میل کرتا تھا کراچی کے لانکے خیابان بخاری میں جوس کارنر کی ملازم نے گزشتہ رات خاتون کو تشدد کے نشانہ بنایا پولیس نے درخشتہ رات میں ملازم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تفصیلات جانتے ہیں دانیال سید کے ریپورٹ میں کراچی میں گزشتہ رات دیفنس خیابان بخاری میں واقعی جوس سینٹر کے ملازم کا خاتون پر تشدد کا معاملہ واقعی کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں خاتون زارہ اور جوس سینٹر کے ملازم وقاس کے درمیان تلخ کلامی کے بعد جوس سینٹر کے ملازم کو خاتون پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے واقعی کا مقدمہ درخشا تھانے میں جوس سینٹر کے ملازم وقاس کے خلاف درج کر لیا متاثرہ خاتون زارہ کے مطابق گزشتہ رات وہ گاڑی میں سہلیوں کے ساتھ گھر کی جانب خیابان بخاری پر جا رہی تھی جوس سینٹر کے قریب سے گاڑی گزری تو ملازم وقاس نے نازیبہ الفاظ بولے گاڑی روک کر ملازم سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ملازم وقاس گالیاں دینے لگا اور لوہے کی روڈ اٹھا کر مارنے کی بھی کوشش کی ادھے کراچے میں موبائل سمگلنگ کی بڑی کھی پکڑی گئی ہے ہائی روف میں چھپائے گئے بتیس سو موبائل فاؤنز برامت کر لیے گئے جن کی مالیت اسی لاکھ روپے سے زائد ہے تمام سمگل شدہ موبائل فاؤنز مختلف شہروں میں بھیجے جانے تھے دو ملزم بھی اس کے نتیجے میں گرفتار کر لیے گئے ہیں کاروائی کی گئی ہے کراچے میں جہاں موبائل سمگلنگ کی بڑی کھی پکڑی گئی ہائی روف میں چھپائے گئے بتیس سو موبائل فاؤن برامت کر لیے جن کی مالیت اسی لاکھ روپے سے زائد ہے تمام سمگل شدہ موبائل فاؤنز مختلف شہروں میں بھیجے جانے تھے دو ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں کراچے میں کاروائی کی گئی موبائل سمگلنگ کی بڑی کھی پکڑی ہائی روف میں چھپائے گئے بتیس سو موبائل فاؤن برامت کر لیے جن کی مالیت اسی لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے کراچی زیبنیسا سٹریٹ پر ہوزری کے کارخانے اچانک بھڑک اٹھی آگ اور آگ بلندوبالہ عمارت کی چھٹی منزل پر لگنے کی وجہ سے فائر برگیڈ حکام کو آگ بجانے میں مشکل آف پیش آ رہی ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کراچی کے لاکھے صدر زیبنیسا سٹریٹ پر عمارت کی پانچویں منزل پر ہوزری کے کارخانے میں اچانک آگ لگ گئی آتیز زدگی کی اطلاع پر دو فائر ٹینڈورے کے سنارکل کی مدد سے آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا کریم سینڈر صدر کے اندر اس کے پانچویں فلور پر ہوزری کے کارخانے بول لیں یا میکسی کا کارخانہ بول لیں شہریوں کا کہنا ہے کہ امارت پرانی ہے لائٹ اور ایسی کنیکشن کی وجہ سے اوورلوڈ ہوتا ہے اور آتیز زدگی کے واقعہ درونما ہوتے ہیں پرانی بلڈنگ ہے بہت سارے گودام ہیں دکانیں اس کے اندر پھر اس لائٹ وغیرہ کے لیے جو کنیکشن وغیرہ لیتے ہیں ایسی وغیرہ کے لیے تو پھر اوورلوڈ ہوتا ہے جبکہ لیاقت آباد میں کھڑی گاڑی میں لگنے والی آگ کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بجھا دیا کیمرمن جہانزیب کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی قومی ایلائن کے فضائی مذبان کا روزہ رکھنا جرم بن گیا کپتان نے فلائٹ میں لے جانے سے انکار کر دیا اسلام آباد سے برمنگم جانے والی پرواز پی کے سیمن نائن بن میں کپتان اور فضائی مذبان میں تلق کلامی ہوئی فضائی مذبان مسافروں کا خیال رکھتے ہوئے رضا کرانا طور پر جہاز سے اتر گیا فردوس عاشق ایوان نے پی ٹی وی کے بزرگ ملازمین کی سن لی پی ٹی وی کے ریٹار ملازمین کی پینشن کی عدم ادائیگی پر نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی وی کو فوری طور پر پینشن اور بغایاجات کی فوری ادائیگی کا حکم دے دیا فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی کو مضبوط ادارہ بنانے میں ان لوگوں کی محنت شامل ہے بڑھاپے میں اپنے ان ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مشیر اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے پی ٹی وی کے بزرگ ملازمین کے سن لی پی ٹی وی کے ریٹار ملازمین کی پینشن کی عدم ادائیگی پر نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی پی ٹی وی کو فوری طور پر پینشن اور بغایاجات کی عدائیگی کا حکم دے دیا ہے فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی کو مضبوط ادارہ بنانے میں ان لوگوں کی محنت شامل ہے پھر ایک کے بعد بات کرتے ہیں مقبوضہ وادے کی ماہ رمضان میں بھی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری ہے بھارتی فوج نے مزید پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا ماہ رمضان میں بھی بھارتی فوج کی بربریت تھم نہ سکی بھارتی فوج نے مزید پانچ کشمیریوں کو شہید کر ڈالا بارہ مولا میں تیرہ مئی کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا کشمیری نوجوان بھی چل بسا بلواما کے علاقے دالی پورا میں بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آر میں چار کشمیریوں کو شہید کیا نام نہات سرچ آپریشن کے دوران ایک گھر بھی تباہ کر دیا گیا علاقے میں کشمیریوں اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی قابض انتظامیہ نے بلواما میں گرفیو نافذ کر کے موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویز موطل کر دی ترجمان دفتر خاجہ کا کہنا ہے کہ کشمیری آزادی کی داستان اپنے خون سے لکھ رہے ہیں جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا امریکہ اور ایران باچی سے معاملہ حل کریں بھارت سے سمجھوتا ایکسپریس کے معاملے پر احتجاج کیا ہے اسی بارے میں بشیر چودری کے ریپورٹ دیکھیں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر حرجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ مقبوسہ کشمیر میں رمضان میں بھی ریاستی دہشتگردی اروج پر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھوتا ایکسپریس کے معاملے کو ہر فورم پر اٹھا رہا ہے بھارت کے ساتھ بھی اس پر شدید احتجاج کیا ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے ہتے میں امریکہ ایران کشیدگی پر ازارے تشریح کیا اور کہا کہ دونوں ممالک تنازات پر امن طریقے سے حل کریں چھوٹی سی گلتی کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات اپنی جیلوں سے پانچ ہزار پاکستانی قیدی رہا کرے گا ترجمان دفتر حرجہ نے کہا کہ بشکیک میں وزرائے حرجہ اجلاس میں پاکستان 21 میں کو شرکت کرے گا ایسی او معاشی استقام اور تعاون کے فروغ کے لیے اہم فورم ہے وزرعظم سربراہ اجلاس میں 13 اور 14 جون کو متوقع طور پر شرکت کریں گے کیمرمن نفیس رائے کے ساتھ بشیر چھوڑری 24 نیوز اسلام آباد ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے ٹوکیو میں جاپانی وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے جواد زریف کا کہنا تھا کہ ناقابل قبول امریکی پابندیوں کے باوجود ایران تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے امریکہ کی جانب سے جاریت کسی بھی صورت قبول نہیں حملہ کیا گیا تو امریکہ اسرائیل اتحاد کو شکست دیں گے جاپان نے بھی مشرق وصہ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایران ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آئے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ابھی بھی پور امید ہیں کہتے ہیں تحران حکومت امریکی دباؤ کی وجہ سے باتچیت پر مجبور ہو جائے گی واشنگٹن انتظامیہ نے گزشتہ دنوں مشرق وصہ میں اپنے دستوں کی تعداد بڑھا دی تھی ایران ایک بار پھر سے مذاکرات کی میز پر آئے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ابھی بھی اس بارے میں پور امید ہیں کچھ کھیل کی بات کرتے ہیں کومی کھیل ہاکی کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آگئی ہے کہ ہاکی ٹیم کے ٹوکیو اولمپک گیمز میں شرکت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے ہیں انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پری کالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستان کو شامل نہیں کیا تفصیلات کے لیے محمود ریاض کے ریپورٹ دیکھے پاکستان ہاکی فیڈریشن مسئیبتوں سے باہر نہ نکل سکی سیکٹری شہباز احمد کی چھٹی ہو گئی مگر مسائل ختم نہ ہوئے وفاقی حکومت کے ادم دلچسپی کے باعث قومی ہاکی ٹیم کے ٹوکیو اولمپک میں شرکت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے پاکستان کو پرو ہاکی لیگ میں شرکت کرنا تھی مگر این موقع پر فنڈ نہ ہونے کے باعث قومی ٹیم اس میں شرکت نہ کر سکی جس کے باعث پاکستان ہاکی فیڈریشن پر انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی جانب سے 25 ملین کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا جبکہ اس سے کم پیسوں میں قومی ٹیم پرو ہاکی لیگ میں شرکت کر کے اولمپکس کا ٹکٹ کٹوا سکتی تھی اور اب 15 جون سے فرانس میں شروع ہونے والے پری کالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کے دروازے بھی بند ہو گئے سیکٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن آصف باجبہ کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو خط لکھیں گے کہ کالیفائنگ راؤنڈ میں اگر کوئی ٹیم شرکت سے انکار کرتی ہے تو اس کی جگہ پاکستان کو شرک کیا جائے جبکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ماضی کی ناکس پالیسوں کو باعث ہوا ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں حکومتی شخصیات سے ملاقات کروں گا تاکہ ہاکی کے معاملات میں بہتری آسکے محمود ریاض 24 نیوز کراچی اور آپ کو بتائیں وادیہ کلاش کا سالانہ فیسٹیول چلم جوشی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ختم ہو گیا غیر ملکی سیاخ مقامی میز بانی سے بہت متاثر ہوئے عظمت علی شاہ کی ریپورٹ میں دیکھئے وادیہ کلاش کا قدیمی سالانہ فیسٹیول چلم جوشی روایتی رکس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گیا میلے میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے بھی شرکت کی آسٹریلیا سے مرسائکل پر آنے والے خاتون سیاہ وقامی افراد کی بزبانی سے متاثر ہو گئی جوشی ہم اس مند کو گئے بہار کی جو مند ہے جس طرح آپ لوگوں کے بھی ایکنی اسلامی نام ہے مند کے ہمارے بھی مند کے کلاشی نام ہے چلم جوشی تیوار ہر سال باہر قیامت پر منائے جاتا ہے جس پہ موسم اس ارمہ کے سخت حالات کے گزر جانے پر جشن منائے جاتا ہے اور اب بات کریں گے موسم کی ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی لاہور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بودھوں نے موسم حسین کر دیا کوئٹہ میں مسلہ دھار بارش اور یالاباری ہوئی ملک کے بیشتر حصوں میں بارش اور تیز ہواوں نے موسم بدل دیا گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور میں گزشتہ رات کی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا روزے داروں نے اللہ کا شکر ادا کیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں گزشتہ رات کی بارش سے موسم کا پارا گر گیا دن بھر ٹھنٹی ہوایں چلتی رہیں کوئٹہ شہر اور گرد و نواح میں موسم دھار بارش اور یالاباری سے گرمی کی شدت میں بازے کمی دیکھی گئی ہر نائی اور قلات میں گرد چمک کے ساتھ دوپانی بارش کے باعث ندین آلوں میں تغیانی آگئی نشے بھی علاقے زیرہ آب آگئے خیرپور نادھن شاہ کنڈ یارو کشمور میں بھی بادل برسے مڈیاری اور اس پولیٹین سے اتنا ہے ایک بریک کے بعد دیکھ لائے ہمارے ساتھ رہیے